ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا اس کو سنی ہے کہ طالبان نے افغانستان کے ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان کو کیا کیا کہا ہے یقین کریں اگر پاکستان کے اندر تھوڑا بھی تھوڑا بہت بھی جادہ نہیں تھوڑا بہت بھی شرم نام کا کوئی پرجہ ہے نا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نہ شکل نہ دیکھائے کبھی ہندوستان اور افغانستان کو پاکستان افغانستان کی ایک جنگ تو ہوگی اور پاکستان کی اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ لڑ سکے افغانی تو پچھلے چالیس سال سے ڈیریک جنگ لڑ رہے ہیں ان کی تو عادت ہے اور ان کی اکانومی بھی اتنی اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ جنگ لڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کے خرچے ورچے کچھ ہے نہیں پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے لیوش لائف اسٹائل ہے ان آرمی جنرلز کا اور یہ جنگ لڑنے کے قابل رہے نہیں تو ہمیں ان جنگوں کے بھی تانے دیے کہ جاؤ تم تو انڈیا سے ہار گے پہلے اس کا تو ثبوت لاؤ تو ویسے سچ کہتے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہے اگر ہم ہمیں دیکھا جائے نا کہ اگر ہم اپنی ہسٹری کی بات کریں اپنے مطالعہ واکستان کی بات کریں تو ہم بحیثیت میں بھی ایک صحافی ہوں ٹھیک ہے تو بحیثیت صحافی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں ہسٹری غلط پڑھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے طالبان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سے کشمیر ازاد نہیں ہو رہا ہم ازاد کروائیں گے تو کیا یہ پاکستانیوں کے موں پہ لانت نہیں ہے کہ کیا طالبان اتنے کمجور ہیں کہ وہ پاکستان سے پوچھ کے کسی دیش کے ساتھ بیٹیں گے پاکستان کے کہنے پہ ہم جو ہے رشیا میں بیٹیں گے نئی بیٹنا بیٹنا ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تمہارے کہنے پہ ہم یہ سب کریں گے انڈیا کو اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ کھڑا رہتا ہے لیکن ان کی جو ایجنسیز ہے رو ہے وہ اس ٹائم افغانستان میں فل ایکٹیویٹ ہے بلکل وہ ایکٹیویٹ ہے اور پاکستان کے خلاف وہ اگرامات اٹھا رہے ہیں انکر بول رہے کہ یہ لوگ نمک حرام بولتے ہیں افغانستان کو ہمیں آپ کو سب کو تو یہ بول رہے ہیں کہ نمک حرام سب کو پتائے کہ کون ہے کون نمک حرام ہے نمک حرام تو خود پاکستان ہے اور خود پاکستان کی حالت یہ ہے کہ اس نے اتنے عرصے امریکہ سے پیسے لے کے اپنے مسلمان بھائی کو مروانے کے لیے رستہ دیا اپنی بہن آپ یا صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیا تو ہم نمک حرام ہیں یا یہ لوگ نمک حرام ہیں بنمک حرام ہے گت کو کو کھول کا آفně قدید مcuz موسیقی 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 اگر نہیں جیتے تو نہیں ہمارا یہ ہمارا علمی ہے وہ ہمارا دشمن ہے پہلے بھی دشمن تھا بھی دشمن ہے کیونکہ سو سار کا دشمن نہیں ہے کبھی دوست نہیں بن سکتا لیکن آپ نے پہلی بات بڑی اچھی بولی کہ جتنے بھی پڑوسی ہیں آپ نے ایران کی بات کی آپ نے افغانستان کی بات کی آپ نے پڑوسی ملک انڈیا کی بات آپ نے کہا پڑوسی اچھے ہوں گے تو ملک طاقتور ہوگا میں سنو میں مان رہا ہوں ٹھیک ہے وہ پہلے جو پڑوسی تھے ٹھیک ہے ہمارا انڈیا پڑوسی ہے وہ پہلے سے دشمن ہیں ہمارے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر افغانستان سے پاکستان لڑتا ہے تو پھر پاکستان کی قبر بہت جلد کھود جائے گی اسی لئے پاکستان ترلے منتیں کر رہا ہے امریکہ کی افغانیوں کی لیکن لڑائے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ افغانستان سے لڑنے کے قابل نہیں تو بارد سے کسے لڑنگے پا سا فکر کرو چیز طالب با دیتا دیلاس آلاو گرزی چیز تا وای آغاب کووی لہ ہندوستان سر باری کی ستا پر آبیتا ساتی دیتا پر خواکا بے ساتی لہ مسکاو لہ نور نڑی سر بے دیتا پر خواکا ساتی پا تیرو مذاکراتو کم دوی داغا کوشش کروی دا چی داغا مذاکراتی ٹیم پا قاطر که انحسار که او ساتی چی ناکام شوی دی حقا پینزن ویزار دریشانی واخر لیسی لی دوی لی پاوش نویست لیدی دوی دیدی کارگل